بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری یوٹیوب فیملی کیا حال جال ہے آپ سب کا اس ویڈیو میں آپ کو جو کلپ نظر آ رہی ہے یہ میں نے بریڈ بھنائی تھی چکن بریڈ پتھ ماشرومز اور بیچ میں چیز کی سٹفنگ بھی تھی سو یہ ڈیفرنٹ سٹف بریڈز تھی اس لیے آئے بھنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ بڑی ایزی اور یمی بھنی تھی تو یہ آدھا کپ میں نے گرم پانی لیا اور اس میں 1.5 ٹی سپون میں ییسٹ کا ایٹ کر دوں گی اور 1 ٹی سپون اس میں میں چینی ایٹ کر کے اچھے سے اس کو بیٹ کر دوں گی جب یہ سائی چیزیں آپ اس میں میکس ہو جائیں گی تو ایک روم ٹمپریچر پر پڑا ہوا اس میں میں انڈا شامل کر دوں گی اور اس کو بھی اچھے سے اس کے اندر میکس کر دوں گی پھر اس کے بعد میں اس میں 1 ٹی سپون نمک کا ایٹ کروں گی نمک بھی ایٹ کر کے میں اچھے سے اس کو میکس کر دوں گی نمک اور میدہ کبھی بھی کٹھا نہیں ڈالتے اس لئے نمک کو میں اچھے سے میکس کر کے تو پھر میں اس کے اندر میدے کے آٹ کروں گی میدے کا پہلے میں ایک کپ آٹ کروں گی اس کو آٹ کر کے تھوڑا سا اس کو میکس کر کے پھر میں دوسرا کپ آٹ کر دوں گی اگر آپ کو مزید ضرورت ہو تو آپ آدھا کپ ساتھ رکھ لیں میدے کا اور اگر نہیں ہو تو اتنے سے ہی آپ کی ڈو جونسی ہیں وہ اچھے سے گن جائے گی ڈو پہلے سٹکی ہوگی بالکل بھی سافٹ نہیں ہوگی اچھا جب ڈو تھوڑی یہ دیکھیں سٹکی ہے تو اس کے اوپر آپ نے ٹو ٹیبل سپون آئل لگا کے اچھے سے آپ نے اس کو اس طرح اپنے بال کے اندر جس میں آپ ڈو بھنا رہے ہیں اس میں آپ نے اس کو ہٹ کرنا ہے آپ زیادہ دفعہ اس کو تقریباً پانچ منٹ آپ اس کو اپنے بال میں اس طرح کر کے ہٹ کریں گی تو آپ کی ڈو خودی سافٹ ہو جائے گی اور یہ سٹکی بھی نہیں رہ گی اب یہ میری ڈو جونسی ہے یہ سافٹ ہو گئی تھی تو میں نے اس کو آپ اچھے سے جونسا ہے ریپ کر کے رکھ دیا ہے اور اوپر میں اس کے تھوڑا سا آئل لگا کے والز کی بھی سائیڈوں پر آئل لگا دوں گی تاکہ جب یہ پروف ہو جائے تو یہ آپ ساتھ چپ کے نہ اس کو میں ڈھک کے رکھتوں گی ڈیرھ سے دو گھنٹے کے لیے پروف ہونے کے لیے اب میں اس کی سٹف تیار کر لیتی ہوں سٹفنگ جو اس کے اندر جانی ہے تو یہ میں نے ایک پیاز لیا چھوٹا اس کو باری کٹ لیا وہ جب براؤن ہو گیا تو اس کے اندر میں نے مہدے کا ایڈ کر دیا مہدہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کے اندر چکن سٹاک ایڈ کر دوں گی اگر چکن سٹاک ہے تو ون کپ آپ چکن سٹاک ایڈ کرتے ہیں میں نے چکن جس پانی کے اندر بوائل کیا تھا اس کے اندر میں نے سویا سوس نمک اور کالی مرش ڈالی تھی تو اس کے اندر سے پانی میں نے ایک کپ نکال لیا تھا تو میری وہ سٹاک دیار تھی تو میں نے وہ اس میں ایڈ کر دی ہے اب آپ اچھے سے اس کو ساتھ ساتھ میکس کرتے رہیں تاکہ اس کے اندر گھٹلیا نہ بنے کیونکہ مہدہ ہے تو اس نے اس کو تھک کر دینا اچھا جب یہ ایک بیٹر بن جائے گا تو پھر ہم نے اس میں ایک چھوٹی شملہ برچ گھٹ کے وہ ایڈ کر دی نہیں ہے اور یہ کینٹ مشروبز تھے یہ میں نے اس کے اندر تھوڑے سے آٹ کر دیا تو یہ اب میری بیٹر جونسہ ہے تیار ہے چکن برٹ کا اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے دیکھنا ہے میری دو جونسی تھی وہ پروف ہو گئی تھی دو گھنٹے بعد میں نے اس کو نکالا تھوڑا سا میدہ لیا اور اس کی مدد سے اس کو دو سیکشن میں ڈیوائیڈ کیا پھر اس کو میں نے لمبائی کی طرف رول کرنا ہے اور پھر سینٹر میں میں اس کے جونسی میں نے چکن کی اور مشروب کی سٹفنگ تیار کی تھی وہ میں نے اس میں ڈال کے تو میں نے سائٹ پہ اس طرح نائف کی مدد سے یہ سپیسز اوپن کر دینی ہے اور پھر میں اپنی چکن برٹ کو اب بند کر لوں گی اوپر سے اس کو ویسے تھوڑا سا کر کے تو پھر آپ نے یہ سائٹ جونسی ہیں کور کر لینی ہے اچھا اب سینٹر سے اگر سائٹ ستھوڑی سی سپیس چھٹ پی جائے تو کوئی مستانی جب یہ پک جائے گی تو یہ سپیس خود ہی کور کر لے گی پھول کے پھر اس کے بعد یہ دوسری میں نے چکن برٹ اس کو بھی میں نے لمبائی میں رول کیا اور اس کے سینٹر میں میں نے پیزا ساس لگائی پہلے پھر اوپر چکن کی سٹافنگ تھی وہ رکھی اور پھر اوپر تھوڑا سا چیز شیٹ کر دیا اور اس کو بھی ویسے ہی بند کر دیا پھر اس کے اوپر میں نے ایگ واش لگا دیا اور تھوڑا سا اوپر جونسا ہے اس کے اوپر میں نے سفید دل رکھ دیا دوسری جو چکن برٹ اس کے اندر صرف چیز اور چکن کی سٹافنگ تھی چیز کیس لیا تھی یہ سپیشلی حسن کے لیے تھی وہ بہت شاک سے کھاتے ہیں اوپر میں نے آلیفز رکھ دیا اور اوپر اس کے جونسا ہے چیز شیٹ کر کے وہ رکھ دیا اب اس کو میں نے اوون میں 180 دگری سیٹی کریٹ کے لیے اپر اور لارڈ پر 20 منٹس کے لیے بیک کیا اور 5 منٹس کے لیے صرف اپر رارڈ آن کر کے تو اوپر سے پکایا تاکہ چیز جونسا ہے وہ دھوڑا سا مزے کا کرسپی ہو جائے مزے دار سی چکن برٹ دیار ہے اگر پتیلے میں بنانا چاہتے ہیں تو 30 سے 35 منٹ کے لیے درمیانی آج پر پتیلے میں بھی بڑی اچھی بیک ہوتی ہے اگر میرے ویڈیوز